السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نسعین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد محترم حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آنے والا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے ہوا یہ کہ ایک خاتون تھی جن کا نام ربیع تھا ربیع بنت نظر رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک نوڑی کے سامنے کے دانت توڑ دی کچھ مسئلہ ہوا ہوگا تو انہوں نے دانت توڑ دیا اب وہ اسلامی شریعت کا قانون یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا تو ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دانت توڑا تھا اس لونڈی کا ان کے گھر والوں نے اس لونڈی کے گھر والوں سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو بھرپائی کے لیے معاوضہ لے لو بدلہ لے لو دیت جسے کہتے ہیں شریعت میں دیت لے لو تو وہ لوگ راضی نہیں ہوئے نہ دیت لینے کے لیے راضی ہوئے اور نہ ہی معاف کرنے کے لیے راضی ہوئے بلکہ یہ کہتے رہے کہ نہیں ہمیں بدلہ چاہیے قصاص میں ہمیں وہی چاہیے جو انہوں نے ہماری اس بچی کے ساتھ کیا ہے لونڈی کے ساتھ کیا ہے معاملہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ کے دربار میں اور آپ کے عدالت میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ سن کر کے یہ فیصلہ کیا کہ ربیع سے قصاص لیا جائے گا دانت توڑا ہے انہوں نے غلطی کیے لہٰذا ان کے بھی دانت توڑے جائیں گے اس لیے کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ قصاص فرض ہے قتل کے بدلے قتل جان کے بدلے جان دانت کے بدلے دانت ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان اور جیسا جو زخم دے گا کسی کو تکلیف دے گا ویسے ہی تکلیف بدلے میں اس کو دی جائے گی اب یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیصلہ سنا دیا آپ یہاں دیکھیں ایک ربیع بنت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے انس بن نظر آپ نے سنا ہوگا نام خاص طور سے جنگ اود کے حوالے سے یہ بھائی تھے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہا ات اکسرو سنیت الربیع سنیہ دات جس کو وہ سامنے کا دات کہا کیا میری بہن ربیع کے دانت کو توڑ دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی ان کو کہ بدلے میں میری بہن کے دانت توڑے جائیں آپ سوچیں ایک آدمی کے سامنے کے دانت نہ ہو کتنا بھوڑا سا جیب سا لگے گا وہ اس میں بھی معاملہ ایک خاتون کا ہو تو خاتون کا چہرہ ہی لوگ دیکھتے وہی خوبصورتی کے علامت ہوتے ہیں اب اس میں بھی سامنے سے دانت اگر غائب ہو جائے کیسی وہ خاتون لگے گی کہا کیا ربیع کے دانت توڑ دیے جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خود کہا لا والذی بعثك بالحق لا تکسر اسنیتوہ کہا نہیں قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچائی کے ساتھ بھیجا ہے ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کا فیصلہ آپ نے دانت توڑنے کا حکم دیا قصاص کا حکم دیا ادھر یہ صحابی کہہ رہے ہیں انس بن نظر رضی اللہ عنہ ربیع بنت نظر کے بھائی کہہ رہے نئی ربیع کے دانت نہیں توڑے جائیں گے نبی کے فیصلے پر اعتراض تھا اعتراض تھا نہیں نبی کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا بلکہ نبی سے سفارش کر رہے تھے اور اسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل یقین بروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بہن کے دانت توڑے جائیں بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کوئی اور معاملہ کوئی اور حل نکال دے گا آپ جانتے ہیں کیا حل نکلا تھوڑی دیر پہلے جو گھر والے ربیع کے سلسلے میں صرف قصاص پر ہی ٹکے ہوئے تھے نہ دیت لینے پر راضی تھے نہ معاف کرنے پر راضی تھے صحابی رسول انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات انہوں نے قسم کھا کر کے اللہ کی ذات کی قسم کھائی اور کہا نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بہن کے داعت توڑے جائیں اس قسم کی لاج رکھی اور لونڈی کے گھر والوں کے دل میں بات ڈال دیا کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے انہوں نے دیت لے لیا کہا نہیں ہم دیت لیتے ہیں اور ہمیں جو ہے اس کی قیمت دے دو ہم قصاص نہیں لیں گے ربیع کے داعت نہیں توڑے جائیں گے اب دیکھیں معاملہ ختم ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک جملہ کا وہ جملہ آپ کو سنا رہا آپ نے فرما انہ من عباد اللہ من لو اقسم فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی بات کہہ دیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیا کرتا ہے کیا سمجھے آپ ہم بعض دفع کسی کا چہرہ مورا کپڑا گھر گاڑی یہ وہ دیکھ کر کے بیکار کچھ لوگ زمین والوں کی نظر میں معمولی ہوتے ہیں لیکن آسمان والوں کی نظر میں غیر معمولی ہوتے ہیں عظیم ہوتے ہیں اتنے عظیم کہ قسم کھا کر کے وہ کوئی بات کہہ دیں غلط چیز کی نہیں اچھی چیز کی کسی اچھی بات کی قسم اگر وہ کھا لے اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ کر کے وہ کام پورا کر دیا کرتا ہے وہ کسی چیز کے لیے دعا ماغ لے اللہ ان کی دعا قبول کر دیا کرتا ہے یہ جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے سماج میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب نظر آتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پینے ہوئی نظر آتے ہیں ہم جج کر لیتے ہیں یہ برا ہے یہ گندہ یہ ایسا یہ ویسا ہے لیکن اگر وہی بندہ دعا کر دے اس کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے وہ قسم کھا لے اللہ اس کی قسم پوری کر دیا کرتا ہے انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ محبت اپنی بہن کے حوالے سے آپ دیکھیں میرے بھائیو ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہ ہونے چاہیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے خاص طور سے وہ رشتہ دار جو ہمارا اپنا خون ہے ربیہ کی جان کا مسئلہ نہیں تھا صرف دانت کا مسئلہ تھا صرف دانت کا مسئلہ لیکن بھائی کھڑا ہو گیا نہیں میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے اور آپ سبحان اللہ اللہ کا قانون ہے قصاص کا یا تو دیت کا یا تو معافی کا گھر والے دیت اور معافی پر راضی نے صرف قصاص کی بات تھی لیکن ایک بھائی کی محبت کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس بھائی کی بات کی لاج رکھی اور گھر والوں کی دل میں بات ڈال دیا کہ وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور دات نہیں توڑا گئے ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ وفادار ہونا چاہیے ان کے لئے دعائیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ ہمیشہ بھلا کرنا چاہیے اور ایک بات ابھی آپ کو سناؤ زمناً بات یاد آگئی اگر آپ باپ ہیں نا اگر آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لئے دعائیں کریں آپ جانتے ہیں نا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کر لیتا اسے ریجیکٹ نہیں کرتا اسے ریجیکٹ نہیں کرتا ایک تازہ مثال آپ کو سناتا ہوں پرسوں سے دکتور ولید الشمسان حفظہ اللہ خانے کعبہ کے امام بنائے گئے خانے کعبہ کے رمضان میں انہوں نے ترابی پڑھائی تھی لیکن پرمننٹ امام نہیں تھے پرسوں چھے اکتوبر کو صبح فجر کی نماز پہلی نماز انہوں نے پڑھائی امامت کی اسی مہینے کی ابتدا سے انہیں پرمننٹ امام مقرر کیا گیا آپ کو پتا ہے ان کی اس کامیابی کے پیچھے ان کے اببہ کی دعا ہے گیارہ سال پہلے دوہزار تیرہ میں اور پچھلے دنوں یہ چیز ٹویٹر پر بہت ٹرینڈ ہوئی باپ کی محبت کے حوالے سے انہوں نے ایک دن اسی دعا کرتے ہوئے باپ ہے زہر سی بات ہے اپنی اولاد کا خیرخواہ ہوتا ہے دعائیں کرتے رہے ہوں گے لیکن ٹویٹر پر انہوں نے اسی لکھ دیا تھا کہ میں اپنے بڑے بیٹے ولید کے لیے دعا کرتا ان کے اببہ کا نام خالد ہے خالد الشمسان کہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے ولید کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنائے سبحان اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوئی اور کیسے قبول ہوئی کہ صرف مسجد نبوی نہیں اللہ نے خانِ کعبہ مسجد حرام کا امام بنا دیا مسجد حرام کا امام ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر اور آپ جانتے ہیں وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر اور وہ تدریس کا فریضہ بھی انجام دیتے ہیں اس اینورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور اب خانِ کعبہ کے امام مقرر کر دیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے ہیں خیرخواہ رہے ہیں دعائیں کرتے رہیں ان کے لیے خاص طور سے اگر آپ کی عیسیت باپ کی ہے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنا نہ پڑھیں ان کے لیے بدعا کرنا غلط الفاظ بولنا غلط جملے بولنا انہیں شیطان بولنا انہیں گدھا بولنا اس قسم کے جملے ہمیں نہیں بولنا چاہیے اس واقعے میں ایک اہم پیغام یہی ہے کہ ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کھڑا ہو گیا تو ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا اور سب سے بڑا ہتھیار جو اللہ نے ایک باپ کو دیا ہے وہ دعا کا دیا ہے اور آپ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں واللہ ہی کسی مشکل میں فسے ہوں اگر آپ کے اببہ زندہ ہوں آپ اپنے اببہ کی دعائیں لیجئے کسی اور کو سوشل میڈیا پر اور یہاں وہاں کہنے کے بجائے کہ میرے لیے دعا کرو آپ اپنے اببہ سے دعائیں کر بھائیے گھر میں آپ کے باپ کی شکل میں ایک قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا آپ کے لیے دعاوں کی قبولیت کا اپنے اببہ سے کہیں کہ اببو جان فلا مشکل میں ہو میرے لیے دعا کر دیجئے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وفادار رہیے اور اس واقعے سے ایک اور بات یہ کہ ہماری شریعت نے قصاص کا قانون دیا اور یہ بہت پیارا قانون اللہ نے کہا قصاص میں زندگی ہے قصاص میں زندگی ہے ورنہ اگر بدلے کا قانون نہ ہو اور بس کوئی کیا کرتا ہے ان کو مارتا ہے ایک کے بدلے دس مارے جاتے ہیں بیس مارے جاتے ہیں خاندان تک کا صفایہ ہو جاتا ہے شریعت نے کہا ایک کے بدلے ایک مارا جائے گا ختم اس میں زندگی ہے اور ایسی ایک اور بات انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیرت صحابی تو ہی ہیں لیکن کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی اس قسم کی لاج رکھ کر کے ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے اور گھر والوں کے دل میں دییت کی بات ڈال دیتا ہے اور قصاص کی بات ان کے دل سے ختم کر دیتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ افادار رہنے ان کا خیرخواہ بن کر کے رہنے کی اور زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین توفیق قطع فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور آپ کو عصوہ حسنہ سمجھ کر کے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کے توفیق دے آمین وصلا اللہ علیہ نبی کریم وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن